ہیلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو مای چینل تو اس بار ویکنڈ کے بار میں کیا ہوا ہے یہ آپ کو تھم نل دیکھ کر پتا چلا ہوگا جس میں ارمان ملک کا چہرہ بلکل سیڈ بنا ہوا ہے تو اس بار ویکنڈ کے بار میں آئے تھے شو میں وشال کے ممی پاپا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ وشال کے ممی پاپا نے دے دی ہے بدعا کیا ہوا کیسے ہوا ہم آپ کو دیں گے ساری خبر دوستو یہاں پر وشال کے ممی نے دی ہے اسے ایسی بدعا جس کے سن کر گھر والوں کے سبھی حیران ہو گئے اور سبھی کے ہوش اڑ گئے یہاں تک کہ ارمان ملک کی پتنی کرتی کا نے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ان کے ہزبین ارمان کو ایسی بدعا ملے گی اور پھر ارمان نے اس بدعا کے بعد سننے کے بعد میں معافی بھی مانگنی چاہیے وشال کے پیرنٹس نے پرنتو وشال کے پاپا نے انہیں بالکل بیش میں ٹوکتے ہوئے بات کرنے سے منع کر دیا وشال کی ممی بھی بہت گستہ ہوئی ارمان کے اوپر اور بولی کہ ہم دونا پیرنٹس میں سے کسی نے بھی آج تک وشال کے اوپر ایک انگلی تک نہیں اٹھائیے اور تمہاری حمد کیسے ہوئی کہ تم نیشنل ٹی وی پر میرے بیٹے اوپر تھپڑ مارو اور اس پر گلت گلت آروپ لگاؤ اس کے کیریکٹر پر انگلی اٹھاؤ اس کے کیریکٹر کو تم کیسے جانتے ہو اس کے کیریکٹر کو تو اس کے دوست جو اس کے ساتھ کافی سمجھ سے رہ رہے ہیں اور اس کے رشتدار جانتے ہیں جا کر ان سے پوچھو پہلے کہ میرے بیٹے کا کیریکٹر کیسا ہے تو وہ بولی کہ تم بھی ایک کسی کے بیٹے ہو اور تمہارا بھی ایک بیٹا ہے اگر ایسے ہی تمہیں کوئی نیشنل ٹی وی پر اس طرح بیجت کرے تو تمہیں کیسا لگے گا یہاں تک کہ وشال کی ممی نے تو ارمان ملک کو شراب دے دیا بولے کہ جس طرح تم نے میرے بیٹے کی بیجتی کری ہے نیشنل ٹی وی پر اس طرح کبھی نہ کبھی تمہاری بھی بیجتی ہوگی نیشنل ٹی وی پر تب تمہیں محسوس ہوگا کہ نیشنل ٹی وی پر بیجتی کرنے سے اس دنیا میں اور پورے خاندال میں ہم لوگوں کو کتنا بیجتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اسی سمیں پھر وہ بولنے لگے ارمان ملک کی ہمیں مجھے معاف کر دی جو دونوں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے اور وہ بولے کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ ویشال کا کیا انٹینشن ہے اگر اسی بات ہوتی تو لوگیش کو مجھے بتانا چاہیے تھا کہ اس کا کیا انٹینشن ہے ویشال اپنے ممی پاپا کو دیکھ کر فوٹ فوٹ کر رو رہے تھے ان کے ممی نے اسے سمجھا ہے بیٹا مت رو رونے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے تمہیں اپنے تھوٹس اور اپنے فرینڈس کو چینج کرنا ہوگا تمہیں سمجھنا ہوگا کہ اس گھر میں تمہارے لیے کون اچھا دوست تھے اور کون برا ہے تمہارے لیے کون اچھا سوچتا ہے اور کون برا سوچتا ہے یہ سب دیکھ کر کرتیکہ کو بھی کہیں نہ کہیں لگ رہا تھا شاید ان سے کچھ گلتی ہوئی ہے اس لئے وہ بھی تھوڑی سیڈ لگ رہی تھی ویشال کے ممی پاپا نے پہت ہی فٹکار لگائی ارمان ملک کو بولا کہ تمہاری دو دو بیویاں ہیں تمہیں کیسے ہیں تمہارا کیریکٹر کیا ہے تمہیں خود سوچنا چاہیے میرے بیٹے پر یہ سب گلت آروپ مت لگاؤ اور اب معافی مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ساتھ میں ہم آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اس بار ہو گئی ہیں پڑا پاؤ گر بہار دن کا نام ہے چندری کا اور آخری میں ارمان ملک نے معافی تو مانگنے چاہی تھی ان کے پیرنٹ سے پر انہوں نے بلکل منع کر دیا کہ ہم تمہیں کبھی بھی اس بات کے لئے معاف نہیں کر پائیں گے اس ہفتے میں ان کی ماں بولی کہ یہ ہفتہ میرا بہت بڑی مشکل سے گجرا ہے رو رو کر میرے بیٹے کے بارے میں سوچ سوچ کر کے وہ کہہ سے رہتا ہے اتنا سمجھ ہو گیا شوشل میڈیا پر کسی نے اتنے بڑے آروپ نہیں لگائے جتنا کی ارمان ملک نے لگایا تو آپ کی اس کے بارے میں کیا رہا ہے کمنٹس ضرور کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تھانک یو